اسلام علیکم فرنڈز آئی ایم یاسین خان اینڈ یور واشنگ مائی یوٹیوب چینل یاسین آن لائن فرنڈز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے کے جو ابھی ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں سپرنگ جو سمیسٹر ہے اس کے جو ایڈمیشن ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے آن لائن اپلائے کرنا ہے مکمل میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کیونکہ فرنڈز پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب بھی بی اے کے یا بی اے کے ایڈمیشن جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے تو ہمیں پروسپیکٹس کے ساتھ ایک فارم مل جاتا تھا ہم اس کو فل اپ کرتے تھے اور پھر جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بائی ڈاگ یعنی پوسٹ کے ذریعے سینڈ کر دیا کرتے تھے لیکن فرنڈز اب ایسا نہیں ہے اب ہمیں آن لائن اپلائے کرنا ہوگا آن لائن اپلائے کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے ہمیں ایک فارم جو ملے گا اس کو ہم نے بینک چلان کے ساتھ جو ہے کسی بھی پوسٹ آفیس میں جو ہے وہاں پر جمع کروانا ہے اور فرنڈز مزے کی بات یہ ہے کہ اب آپ نے ڈاگ خرچہ بلکل پے نہیں کرنا بلکہ وہ یونیورسٹی نے پہلے ہی پے کر دیا ہے آپ نے بس فارم لینا ہے وہاں سے اور جا کے وہاں پر سب میٹ کروا دینا ہے کسی بھی پوسٹ آفیس میں اور پوسٹ آفیس والے آپ سے کوئی بھی ایک روپیہ بھی نہیں مانگیں گے کیونکہ یہ بلکل فری ہو چکا ہے بس آپ نے جسٹ فارم نکالنا ہے اور بینک چلان پے کرنا ہے اور وہاں جا کر سب میٹ کروا دینا ہے تو فرنڈز اس طرح کی مکمل انفرمیشن میں آپ کو مکمل کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے مکمل فارم جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر فیلپ کر کے دکھاؤں گا تو فرنڈز آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فورے اسے کر لیں سبسکرائب تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں کیونکہ فرنڈز سبسکرائب کرنے کے بلکل پیسے نہیں ہیں یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے تو پھر ظاہر اسی بات ہے میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی مجھے سپورٹ کرو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جس کی دسکریپشن میں موجود لنک سے آپ نے جو ہے ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اوفیشل جو ویب سائٹ ہے فرنڈز ہمارے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن جو سیکشن ہے آن لائن ایڈمیشن فارم نیچے ایڈمیشن کنفرمیشن بک ڈسپیج سٹیٹس اس کے نیچے فرنڈز ہے ایگزامینیشن ریزالٹ اگر آپ نے چیک کرنا ہو ڈیڈ شیٹ ٹرال نمبر سلیپ تو فرنڈز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سمیسٹر سپرنگ دوہزر بیس کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم مور ڈیٹیل کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اس کی مکمل جو مزید ڈیٹیل کیا ہے وہ یہاں پر ہمیں شو ہو جائے گی تو فرنڈز یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بی اے بی بی اے بی ایس اے ڈی ای بی ایڈ ایڈ ایم ایڈ پی جی ٹی اینڈ پوسٹ کریجوئیٹ پروگرامز کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ اپریل ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے اور فرنڈز جو اوورسیز پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ بھی پندرہ اپریل ہی ہے تو اب یہاں سے ہم جو ہے اڈمیشن سیکشن میں جائیں گے آن لائن اڈمیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے تو فرنڈز یہاں پر دو تین آپشن آ چکے ہیں اڈمیشن فارم فار فریش سٹوڈنٹ جو ابھی آپ اگر آپ فرس ٹائم اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی اوپر کلک کرنے ہیں اگر آپ پہلے سے ہی مطلب وہاں پر کنٹینیو سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے جو یہ سیکشن اڈمیشن فارم فار کنٹینیو سٹوڈنٹ تو آپ نے اس کی اوپر کلک کرنے ہیں نیچے پروسپیکٹس ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکمل انفارمیشن اس میں درج ہے یعنی لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر فریش سٹوڈنٹ کے لیے ہم اپلائے کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوست ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں طریقہ کار کا نئی پتہ لیٰذا ہماری رہنمائی فرمائی جائے تو فرنس جیسے ہی ہم نے کلک کیا یہاں پر اڈمیشن فارم فار فریش سٹوڈنٹ اور نیچے ہے کنٹینیو سٹوڈنٹ جو کنٹینیو سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پر اپنا سینہ اسی نمبر داخل کریں گے اور کلک کریں گے تو ان کے سامنے ان کا جو فارم ہے کنٹینیو وہ سامنے آ جائے گا تو یہاں سے اڈمیشن فارم فار فریس سٹوڈنٹ کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ایک نیا فارم جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا اب دیان سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کس طرح سے اس کو فیل اپ کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی کمپیوٹر والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور آپ کے جو پیسے ہیں زائیں ہونے سے بچ جائیں اب پہلا آپشن ہے ریجیسٹریشن بہت سارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کیا لکھنا ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ if already registered یعنی اگر آپ نے پہلے کبھی بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں ریجیسٹریشن کروائی ہے تو آپ یہاں پر درج کر دیں گے ورنہ اس کو خالی چھوڑ دیں فرنڈز یہاں پر ہے سٹوڈنٹ نیم مثال کے طور پر یہاں سٹوڈنٹ کا نیم ہے علی تو ہم یہاں پر علی لکھ دیں گے اب فادر کا نام جو ہے وہ عاصف ہے تو یہاں پر عاصف لکھ دیں گے فرنڈز یہاں پر cn ic نمبر آپ نے داخل کرنا ہے اس طرح سے آپ اپنا cn ic نمبر جو بھی ہے وہ یہاں پر داخل کر دیں گے فرنڈز اس کے بعد یہاں پر جو ہے male female تو یہاں پر آپ male select کریں گے کیونکہ یہ علی male ہے اگر آپ female ہیں تو یہاں پر female کر دیں گے فرنڈز اس کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ ہے date of birth تو یہاں سے ہم نے یہ ایک date of birth جو ہے select کر لینی ہے تو یہاں سے میں نے پانچ مائی انیس سو بانوے جو ہے میں نے select کر لیا ہے فرنڈز اس کے بعد یعنی آپ کی شادی ہوئی ہے یہ نہیں marital status ہے تو یہاں پر اگر آپ single ہیں تو single کے اوپر click کر دیں گے فرنڈز اس کے بعد do you want your books آپ select کون سی آپ نے book select کی ہیں hard copy یا soft copy تو یہاں پر جو ہے ہم hard copy کے اوپر click کر لیں گے فرنڈز اس کے بعد جو ہے یہاں پر religion کا option ہے آپ کا جو مذہب ہے کون سا ہے تو یہاں پر فرنڈز ہم جو ہے اسلام کو select کر لیں گے فرنڈز یہاں پر occupation ہے آپ کا جو مطلب پیشہ ہے وہ کون سا ہے آپ لا سے منسلک ہیں private job ہے student ہے تو یہاں پر آپ نے simply student کے اوپر click کر دینا ہے فرنڈز یہاں پر جو اہم چیز ہے ایڈریس میں تحصیل اور ظلہ کا نام نہیں لکھنا آپ نے postal ایڈریس لکھنا ہے تو یہاں پر آپ کا جو cnc کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں کے اوپر اس طرح سے ٹائپ کر دیں گے مثال کے طور پر یہاں میں لکھ دیتا ہوں سٹریٹ نمبر الیون یہاں پر لاہور تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اپنا ایڈریس یہ دو لائنے ہیں یہاں پر اپنا فول ایڈریس آپ نے لکھ دینا ہے تو فرنڈز یہاں پر جو ہے آپ کے ڈسٹرک ہیں ظلہ آپ کا کون سا ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں سے میں گوادر کر لیتا ہوں تو یہاں سے جو تحصیل ہے گوادر کی یہاں پر ساری تحصیلیں آ چکی ہیں تو یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لوں گا فرنڈز اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر اپنی لوکیشن لکھنی ہے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کونسی ہے نیئر جو بھی ہے تو یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چور ویلج پسنی تو اس کے اوپر یعنی یہ میری جو ایڈریس ہے اس کے نیئر ہے فرنڈز یہاں پر آپ نے اپنا پرمننٹ ایڈریس لکھنے اگر آپ کا پرمننٹ ایڈریس بھی یہی ہے تو ہم یہی لکھ دیں گے سٹریٹ نمبر الیون لاہور تو فرنڈز یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھنے کے بعد پرمننٹ جو زلہ ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اب ہم زلے کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو زلے کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو آپ کا زلہ آ چکا ہے یہاں سے ہم ایک تحصیل کو سیلیکٹ کر لیں گے فرنڈز اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو ڈومی سیل کا زلہ ہے وہ کون سے ہے یہاں پر فرنڈز آپ نے اپنا موبائل نمبر اس طرح سے داخل کر دینا ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر آپ جو ہے ٹائپ کر دیں گے یہاں پر آپ کی لاسٹ کولیفیکیشن کون سی ہے زہری سی بات ہے ہائر سکینڈری سکول ہوگا تو یہاں پر ہائر سکینڈری سکول ہم کر دیں گے فرنڈز اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے کوئی بھی آپ کا اس طرح سے ایمیل ایڈریس ہے تو آپ یہاں پر اس طرح سے ٹائپ کر سکتے ہیں فرنڈز ایمیل ایڈریس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے آپ نے یہاں پر اپنا فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے سیلیکٹ فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ اپلوڈ ہیز ہار پیکچر اور میں پیسٹ آن پرنٹ آؤٹ آف ایڈمیشن فارم تو یہاں پر آپ جیسے ہی اپنا جو ہے فوٹو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ نے پروگرام کے اوپر آپ کا پروگرام بیچلر ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے بیچلر کو سیلیکٹ کرنا ہے سپیشلائیزیشن آپ کی کونسی ہے تو یہاں پر اس کو بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے دور پر آپ کی جو سپیشلائیزیشن وہ آپ کس چیز میں کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ درس نظامی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے کلک کر دیں گے اب فرنس یہاں پر قرآن حکیم یہ کوڈ آ چکا ہے حدیث یعنی یہ بھی اس کا کوڈ آ چکا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو ہیں یہ آپ کی بکس ہیں تو نیکسٹ کے اوپر ہم جو ہے کلک کر لیں گے تو فرنس یہاں پر میں نے جو ہے وہ ہم سے ای میل ایڈریس ویلیڈ مانگ رہے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو ویلیڈ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کون سا نیا انٹر فیس جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے تو فرنس جس طرح سے ہم نے یہ فارم جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا بلکل ہمارے سامنے اس طرح سے فارم مکمل آ چکا ہے اب ہم اس کو یہاں سے جو ہے وہ پرنٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے آپ کو کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے ہی موبائل نمبر کے اوپر جو ہے اپنا ایڈمیشن فارم جو ہے اس کو فیلپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور فیلپ کرنے کے بعد آپ اس کو بیج سکتے ہیں اور آپ نے جسٹ یہاں سے فیلپ کرنا ہے فارم کا جو پرنٹ ہے وہ کسی بھی آپ کمپیوٹر شاپ پہ جائیں گے تو آپ سے دس روپے لیے جائیں گے دس روپے لینے کے بعد آپ کو ایک فارم نکال کے دے دیا جائے گا آپ نے اس کو بلکل کوئی کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے اس کو بس ایک لفافے میں بند کرنا ہے اپنا ایڈریس لکھنا ہے یونیورسٹی کا ایڈریس لکھنا ہے اور کسی بھی قریبی پوسٹ آفیس میں اس کو جمع کروا دینا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پھر لائک لازمی کرنا ہے لائک ٹائرگٹ 1K ہے تو جلدی سے اسے جو ہے وہ پورا کر دیں اور اگر ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں تینکس فار وائچ